اب ان مکھ دیشوں سارک کے یا ساؤتھ ایشیا کے مکھ دیشوں سے بھارت کے سمبند اور ان پر اعتحاسک نجر اس کے بعد ہم آتے ہیں بھوٹان پر بھارت اور بھوٹان بھوٹان آپ دیکھئے نقشے میں ایک بہت چھوٹا دیش ہے پر بھوٹان کچھ معاملے میں وش میں ایک اطلنی اداہرن ہے ورطمان میں کسی دیش کی پرگتی کو دیکھنے کے لیے ایک ہیپینس انڈیکس کا پیمانہ لیا گیا ہے جسے کہتے ہیں ہیپینس انڈیکس کسی دیش کی وکاس کو دیکھنا یہ انڈیکس ایک آدھنک پیمانہ ہے جس میں وکاس کی پریبھاشہ کے تحت اس دیش کے نوازیوں کی خوشی اس کو بھی سماہت کیا گیا ہے اس ہیپینس انڈیکس میں بھوٹان وش کے بہت سے دیشوں سے بہت آگے ہے ہیپینس انڈیکس میں بھوٹان وش کے بہت سارے دیشوں سے بہت آگے ہے یہ ہے بھوٹان کی خاصیت دوسری خاص بات وہاں کی کہ وہاں کے جو شاسک ہیں وہاں کے جو راجہ ہیں ہے تو کہنے کو راج تنتر راجہ وہاں کا مکھیہ ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے لوگ تنتر کو بڑھاوا دیا ہے وہاں بھی ایک اپنے میں مثال ہے بھوٹان تو اس پرکار بھوٹان راج ستہ بھوٹان میں راج ستہ ہوتے ہوئے بھی وہاں لوگ تنتر اتنا زیادہ ہے یا لوگ تنتر ایک پرکریہ اتنی مضبوط ہے کہ وہاں ایک دنیا کی ایک اپنی مثال ہے تو اس دیش کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانے ہیں بھارت تو ستہ تروپ سے چاہتا ہے کہ نیپال کی بھوٹان ایک ستنتر ریش رہے انیس سو اکھتر میں بھوٹان سیوکتراش چنگ کا سدہ سے بنا انیس سو پچھتر میں بانگلہ دیش سیوکتراش چنگ کا سدہ سے بنا انیس سو تریہتر میں جو تیسری دنیا تھی جسے گھٹ نرپیک دنیا کہا جاتا ہے گھٹ نرپیک دیشوں کی دنیا جس میں وکاس شیل دیش نبودد دیش اور نردھن دیش مول روپ سے شامل تھے وہ تیسری دنیا کا سدہ سے بھوٹان بھی بنا بھوٹان سارک کا بھی سدہ سے ہے اور ساتھ میں کچھ انتراشتی منچوں میں بھی اس کی منچوں میں وہ ادھاکشتہ کر رہا ہے بھوٹان وشک کا سب سے نیا لوک تانترک دیش یہ بھوٹان کی تیسری خاصیت ہے میں نے پہلی وشیشتہ اس کی بتائی بھوٹان کی کہ بھوٹان ایک ایسا دیش ہے جو ہیپینیس انڈیکس میں بہت آگے ہے دوسری وشیشتہ بتائی کہ بھوٹان ایک ایسا دیش ہے جہاں راجہ مکھیا ہے لیکن لوک تانترکی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور مضبوط ہیں یہ تو ایک بات ہے راجہ کے دوارہ اس لوک تانترک پرکریہ کو سپورٹ دینا اس کا سمرسن کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور تیسری خاصیت ہے کہ بھوٹان وشیشتہ سب سے نیا لوک تانترک دیش بھارت کے لیے بھوٹان بہت مہت پورن ہے جیسے نیپال سامرک درشتی سے بہت مہت پورن ہے ایسے بھوٹان بھی بہت مہت پورن ہے کیونکہ بھوٹان میں جو چمبی گھاٹی ہے آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں بھوٹان دیکھئے چین سے کتنا نکٹ ہے بھارت سے کتنا نکٹ ہے نیپال سے کتنا نکٹ ہے اس کی شیمائیں کیسی ہیں اور کتنا چھوٹا دیش ہے تو بھوٹان کی چمبی گھاٹی جو ہے وہ چین سے کیول 80 کلومیٹر دور ہے 80 میل دور ہے لیکن اس کے باوجود بھوٹان جو ہے اس کے سمبند بھارت کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں وہاں کے نریش بہت اتیادک آدھینک شکشہ پائے ہوئے ویکتی ہیں اور انہوں نے یہ سنشت کیا ہے کہ بھارت اور بھوٹان کے سمبند اچھے رہے ہیں اور سچائی تو یہ ہے کہ بھارت اور بھوٹان کے بیچ کوئی بشیش سمسیہ نہیں ہے آج کی تاریخ میں لیکن یدی ہم کچھ ایسے بندوں کی بات کریں جس پر کبھی کبھی دونوں کے بیچ میں تناؤ ہو جاتا ہے تو وہ سب سے پہلی بات ہے آیات نروات آیات نریات کے معاملے کو لے کر جو کر لگتے ہیں اس کو لے کر بھارت اور بھوٹان کے بیچ میں جو قانون بنے ہوئے ہیں اس پر کئی بار دونوں کے بیچ میں تنہ تنی ہو جاتی ہے لیکن اس معاملے کو چل جھا لیا گیا ہے اور یہ بات بھارت کے تدکالین پدھان منطری نے انیس سو ستتر میں کہہ دی تھی تدکالین ودیش منطری نے کہ بھوٹان کے مال پر وہ جو آوہ جاہی کے جو کر ہیں وہ نیم لاغنی ہوں گے کل ملا کے ویاپار کے معاملے میں کوئی مدہ جو تھا اسے سلجھا لیا گیا ہے پرٹکوں کے معاملے میں پرمٹ سسٹم کو لے کر بھی اس معاملے کو اب سلجھانے کی کوشش کی گئے اور ورطمان میں ستت یہ ہے آج کی تاریخ میں کہ یہ پرمٹ جو ہے اسے نیونتم کر دیا گیا ہے جیسے نیپال کے ساتھ بھارت کے سمبندوں میں ایک سمیں بلکل مکت ویاپار تھا ایسی بھوٹان کے ساتھ کچھ حد تک ان سمبندوں کو نبھانے کی کوشش کی گئی ہے بھوٹان آنے میں پرمٹ نہیں ملنے سے اسے راجسٹر کی جوہانی ہوتی تھا اس کو بھارت نے بڑی ادارتہ سے اس کو نبھٹانے کا پریاس کیا ہے کئی بار انتر راشتری مدوں پر بھی اس نے بھارت سے کچھ الگ نیتی اپنائی ہے سارک دیش ہونے کے ناتے سارک کے منچ میں جو دیش شامل ہیں کسی ایک منچ میں کوئی دیش شامل ہیں تو اپیکشہ کی جاتی ہے کہ انتر راشتری ماملوں میں وہ ایک ہی نظریہ رکھیں گے کسی بھی مدے در مدے ایک ہی نظریہ رکھیں گے لیکن جیسی سمسیہ پاکستان کے ساتھ ہے جیسی سمسیہ کچھ انے دیشوں کے ساتھ ہے بھوٹان بھی اس میں اکیلا نہیں ہے انے دیشوں کی طرف بھوٹان بھی کئی انتر راشتری مدوں پر ایک الگ سٹینڈ لیتا ہے اور پرنام سروپ کیا ہوتا ہے کہ بھارت اور بھوٹان ایک اچھے پڑوسی راشت ہوتے ہوئے بھی انتر راشتری منچوں پر کئی بار ایک دوسرے کا ویروض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ ایک اچھا پکچر نہیں جاتا ادھارن کے لیے بھارت نے جو پرمانو پرکشن کیا تھا اس پرمانو پرکشن اپرسار سندھی کو بھارت جہاں اسے گلت مانتا ہے اسے پکشپات پورن مانتا ہے وہیں بھوٹان اس سندھی کے پکش میں انتر راشتری پرمانو اپرسار سندھی کیا ہے اس کے تحت سندھی پر ہستاکشر کرنے والے دیش یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کا پرمانو پریوگ نہیں کریں گے پرمانو پریوگ ہی نہیں کریں گے ارثہ جن دیشوں کے پاس پرمانو سبھدھائیں ہیں وہ ان کے پاس بنی رہیں گی پر کوئی نئے دیش پرمانو پریوگ نہیں کریں گے اس کے معنی اور کیا ہوئے کہ جن کے پاس پرمانو ہتھیار ہیں پرمانو پرکشن کی جانکاری ہے ان کا ایک آدھکار بنا رہے گا بھارت اس ایک آدھکار کے خلاف تھا اور اس لیے بھارت نے اس پرمانو اپرسار سندھی پر ہستاکشن کرنے سے انکار کر دیا لیکن بھوٹان نے دوسری اور اس نے اس سندھی کو صحیح مانتے ہوئے اس کا پکش لیا ہے اس مدے کو بھی لے کر دونوں کے بیچ میں تھوڑی تقرار ہے لیکن یہ انتراشتری راجنیتی کا معاملہ بھی ہے چین جو ہے اگلا مدہد یہ ہم دیکھیں دونوں کے بیچ میں اترکر مڑ کرتا ہے چین جب تب بھوٹان کی سیماؤں کو لانگ کر اس کے اندر چلا جاتا ہے بھارت کو صحبائی خیصے چنتہ ہوتی ہے اور دوسرا بھارت کی چنتہ کا وشہ ہے کہ وہاں جو شرنارتی ہیں طبطی شرنارتی وہ بھوٹان میں رہتے ہیں انہیں نکال نہ دیا جائے اور بھارت ستت یہ پریاس کرتا ہے کہ انہیں ناغرکتہ دی جائے اس کے بعد کئی باری یہ تناؤں رہتا ہے بھارت کے کہ چین امریکہ یا روس یا یورپی یونین کے لوگ بھوٹان کی چھوٹے ہونے کا بھوٹان کا گھیرے ہونے کا چاروں طرف سے سیماؤں میں اور اس کے سامرک دشتی کا فائدہ نہ اٹھائیں تو بھارت کے لیے چنتہ رہتی ہے یدی بھوٹان سبھی راشتوں کے لیے کھول دیا جائے گا تو بھارت کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوگا اس کو لے کر بھی دونوں کے بیچ میں کئی بار تناؤ لیتا ہے لیکن بھارت نے بھوٹان کے ساتھ کچھ اچھے سمجھوتے بھی کیے ہیں جیسے سو بھوٹانی آتری چھات رویتی میں بھارت میں پڑھتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں بھارت بھوٹان کے بیچ بہت اچھا بیاپار سمجھوتا چل رہا ہے اور بھارت کے جو پردان منتری اس سمجھے تھے دو ہزار دس میں انہوں نے ٹوٹل سولیشن نام کی ایک آئی ٹی یوجنا کا ادھاتن بھی کیا تھا جس کا مکہ دیش بھوٹان کی آدھی جنسنخیہ کو کمپیوٹر ساکھ شرطہ دینا تھا یہ سن دو ہزار دس کی بات ہے تو بھوٹان کے آدھنیکی کرن میں کیونکہ میں نے جاتا آپ کو بتایا کہ بھوٹان کے نریش ایک بہت آدھنیک بچاروں کے وقتی ہیں بہت پڑھے لکھے وقتی ہیں انہوں نے اس دشاہ میں پریاس کیا اور بھارت کے پردان منتری نے ان کی اس بات کو سوکار کرتے ہوئے آدھی جنسنخیہ کو آئی ٹی یعنی information technology کمپیوٹر knowledge میں انہوں کو کمپیوٹر ساکھ شرطہ پردان کرنے کے لیے سمجھو تاکہ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھوٹان ایک چھوٹا پروتی راشتھ ہے جو گھاٹیوں سے گھرا ہے اس گھاٹیوں میں ہی بسا ہوا ہے اور بھارت کی سیماوں سے ہونے کے کارن یہ بھارت کے لیے اہم کھیتر ہے اہم راشتھ ہے بھارت کے ساتھ کوئی وشیش مدے نہیں ہیں جس مدوں کا میں نے جکر کیا ہے وہ مدے سمیہ سمیہ پر دوی پکشی طریقے تھے بھارت اور بھوٹان نے سلجھانے کا اور اس کو پریاس کیا ہے لیکن نشکر نچوڑ یہ کہ دونوں کے سمبند اچھے ہی ہیں اس پکار ہم کل ملا کے دیکھتے ہیں کہ بھارت کا حط بھوٹان کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے بھوٹان کے وکاس کا پورا شریع بھی اسی لیے بھارت کو جاتا ہے کیونکہ بھارت نے بھوٹان کے لیے اسے اپنے تراش اس کے پسچم میں دیکھئے تو سکم آتا ہے اور اس کے بعد بنگال کا دارجلنگ جلا جو ہے وہ اسے نیپال سے الگ کرتا ہے دارجلنگ سے یہ الگ ہوتا ہے کس سے نیپال سے اتر پوروی سیما کی اور یادی دیکھیں ہم تو طبت اور پورا پتھا دکشن بھاگ میں اسم کا پرانت ہے تو ایک اور اسم بھی آ گیا اس پرکار بھوٹان بھارت کی چین سے سرکشہ کرتا ہے چین سے اس کی سرکشہ کرتا تو چین سے سرکشہ دارجلنگ کے قارن نیپال اور اس کے علاوہ بھارت کی سیما تو اسے جڑی ہی ہوئی ہے تو اس پرکار بھارت کی ذمہ داری ہے کہ بھوٹان کو سرکشہ دے اور اس کے وقاس میں پورا سہیوک کرے تب ہی بھوٹان بھارت کا ایک ایسا مطر بنے رہ سکتا ہے جو بھارت کے حط میں ہوگا اب بھوٹان کو جاننے کے بعد اور انہی مہتپون دیشوں کی جانکاری کے بعد اب ہم آتے ہیں تھوڑا ایسے دیشوں کے بارے میں جو ورطمان میں ہمارے اچھے مطر ہیں اور اچھے ویابارک سنبند بھی ہیں اس میں ایک ہے بھارت مالدیو سنبند مالدیو مالدیو کی دیکھئے کہاں ہیں نقشے میں مالدیو ایک آئیلینڈ ہے بہت دور بھارت سے کافی دور بھارت کے ساتھ اس کے سامانت سہارد پور گرم جوشی کے رہے ہیں اور 1988 میں شیلنکا سے آئے ہوئے کچھ بھاڑے کے سینکوں نے جب وہاں پر لٹے کا آتنکواد چل رہا تھا تو انہوں نے مالدیو پر حملہ کیا تھا اب یہ حملہ کیوں ہوا تھا اس کے کیا پرنام ہوئے اس پہ ہم نہیں جاتے کیونکہ یہ ایک دوسرا وشہ ہو جائے گا اور اس کے پیچھے ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں سامرک کارنٹ کارنٹ تھا لیکن آپ کو جو یہ جاننا ہے شیلنکائی سینکوں نے جو بھاڑے کے تھے انہوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا مالدیو نے اور مالدیو نے اس گھٹنا کے پریپریکش میں بھارت سے مدد مانگی تھے بھارت نے ترنت اس پہ کروائی کی اور اپنی وائیو سینہ اسے وہاں بھیجی اور اس وقار تتھا کتھت سینک حملے سے مالدیو کو بچایا بھارت نے وہاں کے آرث وقاس میں بھی پریٹن میں اور مچ ادیوگ جو وہاں کا مکھ ادیوگ ہے اس میں بھی مدد کی ہے جہاں تک مالدیو کی بات ہے اتنی جانکاری ہمارے لیے آپ کے لیے پریابت ہے